بھائی یہ صدیفی صاحب کے حساب کا پلچہ کہاں چلا گیا ہے ہاں جا ہمارا عاشر زندہ ہوتا تو یہ سب کچھ کمپیوٹر پر کر رہا ہوتا ہے اسلام علیکم بھائی میں یہ کیا سن رہی ہوں یہ ماں نور کے سوسر بیمار پڑ گئے اب چادی کیسے ہوگی دیکھ تو اسے ہر بات کا پہلے سے پتا چل جائے نہ آپ موقع دیکھیں نہ محل دیکھیں جب چاہتی ہیں ٹپک پڑتی ہیں اور ٹپکی بڑھتی ہیں تو ضروری ہے کہ کوئی شوشہ بھی لے گیا ہے ساتھ حابر مجھے آپ سے تو یہ امید نہیں تھی کہ آپ میرے لیے اس طرح کہیں گے حالکہ آپ تو میرے اپنے ہیں اے ہیلو یہ کس چکر میں میرے میاں کو اپنا کہہ رہی ہو دیکھو رہا تاپنی حد میں رہو مجھے نا اچھی طرح یاد ہے شادی سے پہلے کس طرح تمہیں ان کی آنکھوں پہ گانے گاتی تھی اور شائری کرتی تھی اچھا چھوڑے نا یہ بتائیں کہ اب مہنور کی شادی ہوگی یا پوسپون ہوگئی مجھے کیا پتا آج تک اس گھر میں کوئی شادی سکون سے ہوئی ہے جو یہ ہوگی کیسی باتیں کر رہے ہو یار تم راج تب فضول باتیں ہیں نا کہنے سے پہلے سوچتی بھی نہیں ہو تو بسے اگلی ایک ہفتے تک ان کے سوسر ہسپتال سے گھر نہیں آنے والے خبریں یہ بتا رہی ہیں پھر گئی بات آگئے ساللہ پاک رحم ہی کرے اس گھر پہ بھی رحم کرے اور ہمارے بھائی شمیم پہ بھی کرے اس کی مشکلات آسان کریں نہ پاو آمین سوہاں لو گئی بات آگئے اللہ حکم یہ اتنا آسان نہیں ہے بھائی بڑا مشکل کام ہے شمیم سے بات کرنا اس سے بات کرنا تو ایسا ہے جیسے بڑھ کے چتے میں ہاتھ ڈال دیا اگر آپ کہیں تو ایان کی گھر جا کے پتہ کروں میں نہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں خامخواہ ان کے معاملے میں پڑھو گے تو کسی نہ کسی چیز کا عزام لگ جائے گا تم پہ شمیم کے معاملے میں تو ہاتھ منڈ دالو عجیب ہی لوگے ویسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کل نگاؤ اور کوئی فون نہ اٹھائے آمین سچ بتاؤں نب تو مجھے تو بہت خوشی ہے اس لڑکی کے ساتھ میں ایسا ہی ہونا چاہیے تھا اور تو اور یہ جو اس کے باپ بڑے بول بولتا تھا نا وہ ہی اس کے سامنے آرے صحیح کہہ رہی ہے ملکل راجدعواجی ان کا غروری ان کا سہنیجہ کرے گا تمہیں شرم آنی جائے آگ لگانے میں تو تم ماہر ہو جلتی پہ تین کا کام کرتی اور آگ اللہ سابر ایسے تو مت بولے یاد نہیں ہے آپ کو بچپن میں آپ کی اور شمی کی جب اتنی لڑائی ہوا کرتی تھی تو ہمیشہ صلح صفائی میں ہی کرایا کرتی تھی شمی کون آنے شمیم کو کہہ رہی ہے بھائی بھائی ٹھیک ہی کاسم زیادہ مزاک اڑانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں میرا سارے گھر کے راز پتا ہے مجھے بیسے نا نیچے سب بہت پریشان بیٹھے مجھے تو لگتا ہے یا تو یہ شادی ہوگی نہیں یا پھر آگے چلی جائے گی مانک صاحب جو اتنے بیمار پڑے ہیں کیسے ہوگی پہ شادی تمہیں کیسے بتا رہا تھی ابھی وہ نیچے باتیں ہو رہی تھی تو میں نے سن لیا تھا چلتے چلتے اب وہ یہ باتیں سننے ہی تو آتی ہیں اچھا گا صاحب انڈیچے پتا تو کر کے آئیے کہ آخر کیا ہونے والا ہے اممہ بھی سے پوچھ کر آئیے کیا ہو گیا راجتہ تو لینا اچھی بات نہیں ہے چھپ کرو بس ارے بھائی ہم تو نالج میں اضافے کے لیے کہہ رہے ہیں اور کیا ہے اممہ بھی سے آپ بھی ان کے ساتھ رہے کیا بلکل انج ایسی ہو گئی ہے لو بھائی ہے گئی بات آگے کیا بات کچھ کر رہا ہے گیا بات کچھ کر رہا ہے موسیقی